بیبادوں میں آئی کنگنا رانوت کی فلم امرجنسی پر مدیہ پردیش ہائی کورٹ نے لگا دی ہے روک شہ ستمبر دوہزار چوبیس کو نہیں ہوگی اب یہ فلم ریلیج جبلپور سکھ سنگھنوں نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی تھی سنگھنوں نے فلم کے ٹیلر پر بھی روک لگانے کی مانگ رکھی ہائی کورٹ جج نے کہا اس کے لیے آپ الگ سے کریں عویدن ہم اس پر بھی روک لگا دیں گے اس پرکار کی بات مدیہ پردیش ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہے ہائی کورٹ نے سنسر بورڈ کے عدیش بھی دیا ہے کہ سکھ سمدھاؤں کی رائے کو پہلے سنا جائے امرجنسی فلم کو کسی بھی پرکار کا سیٹیفکٹ جاری نہیں کریں جانی اس فلم کو آپ ہری جنڈی نہیں دیں گے کئی طرح کے سوال وہاں پر اٹھے ہیں سکھ سمدھائے کی گلت شبی بنیں گی جیسے سکھ سنگھنوں کے دوارہ کہا گیا چار سکھ ہندووں کو گولی سے بھونتے دکھایا گیا ہے اس فلم میں یہ بھی سکھوں نے کہا کہ گلت ہے سونو خالیستان چاہیے جانی سانو خالیستان چاہیے کہ ہمارے کو خالیستان چاہیے یہ بھی سین اس کے اندر گلت پھیٹ کیا گیا ہے اس فلم کو لے کر پورے دیش کے سکھ سمدھائے اور ساتھ میں ہندو سبھی سماج کے لوگ زیادہ تاردکھی ہوئے ہیں بی جے پی کے پورو منتری ہرجندر سنگھ ببو نے کنگنا نوت کو بیجا ہے لیگل نوٹیس اور کہا ہے کہ بے پد پی گرمیاں بنائی رکھیں اور اپنے موں کو بند رکھیں نہیں تو کنگنا نوت ساری عمر کوٹ کچاری کے چکر کٹتی پھرے گی اس لیے اس کو یہی رائے دی جاری ہے کہ بے اپنے سباہ میں ستر جائیں بڑ بولے جو وہ بیان جاری کرتی ہیں اس کو وہ جاری نہیں کریں نہیں تو کنگنا نوت ساری عمر یعنی ساری عاجو کوٹ کچاری کے چکر کٹتی پھرے گی جس طرح سے کنگنا نوت راج نیتاؤں کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور الٹے سیدھے بیان دے رہی ہے سکھ سنگھنوں کو تو نراجگی ہے ہی ہے اس کے ساتھ سماج کے انہے لوگ بھی اب اس کا بیرود کرنے لگ گئے ہیں اور لیگل نوتیس یہاں سکھ گردوارہ کمیٹی کے دوارہ بھی دیا گیا اور سنگھ سوا کے دیا گیا اب پور منطری نے جو کہ بی جے پی کے پور منطری تھے انہوں نے لیگل نوتیس بھی جائے اور لگتا یہی ہے کہ کنگنا ناروت کو اب لیگل نوتیس کی بہار آنے والی ہے جگہ جگہ سے لیگل نوتیس دیے جائیں گے کبھی کانگرس پارٹی کے رہول گندی پر اور کبھی انہے نیتوں پر وہ اس طرح کے بیان دے رہی ہیں جس سے بیرود بڑھتا جا رہا ہے بیرودی دلوں کے دوارہ بھی مانگ کی گئی ہے کہ امرجنسی فلم پر روک لگا دی جائے اور کسی بھی صورت میں اسے جاری نہیں کیا جائے وہیں دوسری اور بی جے پی کے بڑے نیتوں کو لوگ سلا بھی دے رہے ہیں سماج کے لوگ سنگھنوں کے لوگ اور بیرودی دل کے نیتا کی کنگنا نوت کی جوان پر تالہ لگا دیجئے انے تھا پورے دیش کے اندر اس کے بیان کو لے کر دارمک باونوں کو یہاں ٹھیس پہنچا رہی ہے وہیں دوسری اور سماج کے اندر وہیں گلت سندیش دے رہی ہیں جس سے درم اور ہندو سکھ عیسائی کوئی بھی جاتی کا سمدھائے ہو بے آپس میں تنہ تنی کا محول اس کے بیانوں سے بنتا جا رہا ہے پورے دیش کے اندر اس لئے کنگنا نروت کو چپ رہنے کی سبھی صلاح دے رہے ہیں لیکن کنگنا نروت ہے وہ باج نہیں آرہی روج پرتی دن نئے نئے وہ بڑھ بولے بول بولتی ہے ترہ ترہ کے وہ اروپ لگا رہی ہے حالانکہ بی جے پی کے جے پی نڈا کے دوارہ ایک میٹنگ بلا کر اس کو چپ رہنے کی ہدایت ہو دی لیکن وہ ابھی بھی نہیں مان رہی ہے جگہ جگہ پر وہ ایسے بیان دے رہی ہے جس سے دوسرے سمدھائے کے لوگوں کے بیچ میں تناب ہونے کی استیتی دیش کے اندر بنی ہوئی ہے اور ہر دیش کے اندر حالانکہ ہندو سے کسائی کوئی بھی جاتی کے ہو وہ سبھی ملجل کا رہ رہے ہیں لیکن کنگنا نروت کی فلم اور اس کے جو بول اس کے بڑھ بولے جو بیان ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ہندوستان کے اندر بھی لوگوں کے بیچ میں درار ڈالنے کا کام کیا جارہا ہے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں اور مانگ یہی رکھی ہے کہ اس کی فلم کو رلیج نہیں کریں اور اس کے بیان پر کاروائی کرنے کی بی جے پی پارٹی آگے آئے اور اس کو جاتا پھر سنسد جو بنایا گیا ہے اس کے پد سے ہی ہٹایا جائے ایسی مانگ بھی سکھ سنکھنوں اور اینے سنکھن کے دوارہ اب اٹھنے لگ گئی ہے دیکھتے ہیں کنگنا روت چپ رہتی ہے جہاں پر بڑھ بولے بول اسی پر کار باڑ کر محول خراب کرتی رہتی ہے